ملتانی مٹی میں صرف ایک چیز ملائیں اور تین دن تک اس سے اپنا چہرہ دھویں تو آپ کے چہرے کی زدی سے زدی چھائیاں داگ دھبے جھوریاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے خاص طور پر جن کے چہرے پر چھائیاں پڑ چکی ہیں اور وہ اترنے کا نام نہیں لے رہی وہ بہت ہی مہنگے ٹریٹمنٹ کروا چکی ہیں اور پھر بھی جو چھائیاں ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تو یہ ویڈیو صرف اور صرف ان کے لیے ہے تو اسلام علیکم ملکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور یہ ویڈیو جو ہے آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے کوئی بھی اس کا جو پارٹ ہے وہ سکپ آپ نے نہیں کرنا آپ نے ہر سٹپ کو غور سے دیکھنا ہے یہاں پر میں نے ملتانی مٹی لے لی ہے آپ پیکٹ میں بھی لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے جار میں لی ہے یہ پیکٹ میں بھی ایزی لی ایویلی بل ہوتی ہے اور یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے ون ٹیبل سپون آپ نے ملتانی مٹی لے لینا ہے آپ جب یہ ریمڈی بنائیں گے تو آپ نے کوشش کرنی ہے آپ ڈیلی فریشی یہ ریمڈی بنائیں آپ نے یہ بنا کر رکھنی نہیں ہے آپ اتنی بنائیں دن میں مطلب دو مرتبہ آپ اسے یوز کر سکیں تو یہاں پر اس کے بعد جو نیکسٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہے بیسن بیسن بھی ہم اس میں ون ٹیبل سپون ایڈ کریں گے دونوں چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد جو تیسرا ہمارا انگریڈینٹ ہے وہ ہے حلدی حلدی آپ نے ون پینچ کے قریب اس میں ایڈ کرنی ہے آج کی ریمڈی اس لیے بھی سپیشل ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ آپ کے کچن میں آپ کو ایزی لی مل جائیں گی بس ایک دو چیزیں ہوں گی جو آپ کو باہر سے لینے پڑیں گی وہ بھی آپ کو آسانی سے ہی باہر سے مل جائیں گی حلدی آپ کی سکن کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اگر ہم سکن کی کوئی بھی ریمڈی بنا رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے حلدی بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ کی سکن سینسٹیو ہے تو یہ آپ کی سکن پہ کوئی بھی ریاکشن ہونے سے روکتی ہے اس میں جو اور انگریڈینٹ ہم ایڈ کریں گے وہ ہے فیس واش آپ نے کوئی سب بھی فیس واش یوز کر لینا ہے جو آپ ڈیلی کا یوز کرتے ہیں وہ آپ نے یوز کرنا ہے اس میں ہم ون ٹیبل سپون فیس واش کا استعمال کریں گے آپ کوئی سب بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں پڑا ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے آپ پونٹس کا استعمال کریں آپ نے ساری چیزیں بہت ہی کم مقدار میں اس میں آٹ کرنی ہے کیونکہ ہم جو پیسٹ بنا رہے ہیں وہ صرف ایک دن کے لیے بنا رہی ہیں آپ نے بہت ہی کم کیونٹی میں ہر چیزیں یوز کرنی ہے اس میں آٹ کرنی ہے تو جو ہمارا نیکسری انگریڈیاٹ ہے وہ ہے ملک آپ نے یہاں پر وائل کیا ہوا دودھ استعمال نہیں کرنا آپ نے کچھا دودھ استعمال کرنا ہے کیونکہ ہم جو یہ بنا رہے ہیں جو یہ پیسٹ بنا رہے ہیں ہم اسے دودھ کے ساتھ ہی اسے مکس کریں گے آپ نے یہاں پر پانی کا استعمال نہیں کرنا نہ ہی روز وارٹر کا استعمال کرنا ہے آپ نے اسے ریمڈی میں دودھ کا استعمال کرنا ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ اچھا ریزلٹ ملے گا آپ نے اسے اچھی طرح سے مکس اپ کر لینا ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ پیسٹ جو اگاڑا ہے تو آپ نے اور اس میں ملک ایڈ کر دینا ہے آپ نے بہت اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے تاکہ ایزیلی آپ اسے اپلائی کر سکیں زدی سے زدی چھائیں جو ہیں وہ اس ریمڈی سے ختم ہونے والی ہیں چھائیں جو ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں ایک سکن کے اندر ہوتی ہیں اور ایک سکن کے باہر ہوتی ہیں جو سکن کے باہر ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ختم ہو جاتی ہیں لیکن جو سکن کے اندر ہوتی ہیں وہ بہت مشکل سے ہی ختم ہوتی ہے بہت مہنگے ٹریٹمنٹ کروانے سے وہ پھر بھی بہت مشکل سے ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے مطلب ختم ہوتی ہیں وہ تو جو میں آپ کے لیے یہ ریمڈی بنا رہی ہوں یہ بہت ہی ایفیکٹیو ریمڈی ہے آپ نے اسے دن میں دو مرتبہ ضرور ٹرائے کرنا ہے اپنے چہرے پر اپلائی کرنا ہے تو اس سے آپ کو بہت واضح فرق نظر آئے گا آپ کی زدی سے زدی چھائیں جو ہیں وہ اس ریمڈی سے ختم ہو جائیں گی تو آپ نے اس ریمڈی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور یہ ریمڈی آپ اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی شادی ہونے والی ہو اور وہ آپ پالر نہیں جا سکتے ہو تو آپ اس ریمڈی کو بنا کر اپنے ہاتھ اور پاؤں پر بھی لگا سکتے ہیں آپ کے ہاتھ پاؤں اگر بلیک ہیں تو اس سے آپ کے جو ہاتھ پاؤں ہیں بہت وائٹ اور برائٹ ہو جائیں گے بہت مطلب سوفٹ ہو جائیں گے اس سے آپ یہ ریمڈی آپ اپنے فیس پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور ہاتھ اور پاؤں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست ریمڈی ہے میں آپ کا اپلائی کرنا دکھا رہی ہوں آپ نے اپنے اپنے فیس پر بھی اسی میتھر سے اپلائی کرنے ہیں آپ نے اچھی طرح سے جب یہ پیسٹ جو ہے اپنے ہاتھوں اور چہرے پر جب آپ نے لگا لینا ہے تو آپ نے لگا نہیں رہنے دینا آپ نے اپنے ہاتھوں سے پھر اس کا مساج کرنا ہے اچھے طریقے سے آپ نے تقریباً پانچ سے دس منٹ تک اس کا مساج کرتے رہنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پانچ منٹ تک لگے رہنے دینا ہے اور پھر آپ نے جا کر اسے واش کرنا ہے اس ریمڈی کے استعمال سے آپ کے ہاتھ پاؤں فیس اتنا چٹا گورا ہو جائے گا آپ کو کسی قسم کے مینیکیور پیڈی کیور کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے چہرے کے جو شدید قسم کے زدی داغ دھبے ہیں وہ بھی اس ریمڈی سے ختم ہو جائیں گے لیکن کرنا آپ نے کیا ہے آپ نے ڈیلی اس ریمڈی کو دن میں دو مرتبہ ضرور استعمال کرنا ہے آپ نے ایک ہفتہ تک اسے ضرور استعمال کرتے رہنا ہے ڈیلی کا اور اس کے بعد آپ خود ریزالٹ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے آپ کی چہرے کے داغ دھبے چھائیاں ختم ہو جائیں گے اور آپ کے ہاتھ پاؤں بلکل وائٹ اور برائٹ ہو جائیں گے آپ خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گے آپ کو مینیکیور پیڈی کیور کروانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی نہ ہی پالر جانے کی ضرورت پڑے گی آپ گھر پر ہی رہ کر بہت ہی سستے میں آپ اپنا مینیکیور پیڈی کیور اور اپنے چہرے کی جو داغ دھبے ہیں وہ ختم کر سکتے ہیں یہ بہت ایفیکٹیو ریمڈی ہے یہ بہت آپ نے جب صبح اٹھنا ہے تو آپ نے کسی اور فیس واش کے ساتھ اپنا فیس واش نہیں کرنا آپ نے اسی کے ساتھ ہی اپنا فیس واش کرنا ہے آپ نے چہرے پر اپنے دس منٹ تک مساج کرتے رہنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے نارمل وارٹر کے ساتھ اپنا جو فیس ہے آپ نے واش کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں واضح ریزلٹ میں نے وہ ہاتھ پہ اپلائی نہیں کیا تھا میں نے جس ہاتھ پہ اپلائی کیا اس کا ریزلٹ دیکھیں کتنا وائٹ ہو گئے ہیں بہت ہی واضح ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں تو آپ نے بھی ضرور اس ریمڈی کو جو ہے وہ ٹرائی کرنا ہے اور مجھے اس کا فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاتھ بھی دیکھیں وہ والا بھی فرک آپ کو واضح نظر آ رہا ہے جب آپ نے لگانا ہے تو دس منور تک اپنے فیس پر مساج کرتے رہنا ہے اور رات کو جب آپ اپنے فیس پر اپلائی کریں گے تو وہ ماسک کی طرح دس منور تک لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ اپنے فیس کو جو ہے وہ واش کر لیں آپ کو اس سے بہت اچھا ریزلٹ ملے گا تو آپ نے اس ریمڈی کو جوز کرنے کے بعد مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دینا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں